بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم کو دین دیا ہے وہ قرآن مجید میں ہے اور وہ آپ کی اس سنت میں بھی ہے کہ جو اس پوری امت میں ایسے جاری ہو گئی کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے یہ دو بنیادی سورسز ہیں اس کے علاوہ بہت سی تفصیلات وہ ہیں جو ہمیں احادیث کی کتابوں سے ملتی ہیں اور ان کی بنیاد پر لوگ پھر دین میں کسی چیز کو ضروری کسی چیز کو پسندیدہ قرار دیتے ہیں اور ظاہر ہے کہ ان کے سمجھنے میں اور اپلائے کرنے میں اختلاف بھی ہو جاتا ہے مردوں کا ٹوپی امامے یا اسی طرح سے کسی اور کپڑے سے سر کو ٹھانکنا یہ در حقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ کے علاقے میں جو موسم کی صورتحال تھے اور جو اس کے گرد و پیش کے حالات تھے اور اب بھی ہیں اس میں مقامی لوگوں کا یہی لباس تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عامال دو طریقے کے ہو سکتے ہیں ان کی دو کیٹیگریز ہو سکتی ہیں ایک وہ عامال طریقے ہیں کہ جو آپ نے اس لیے اختیار کیے کہ آپ کا تعلق ایک علاقے سے تھا ایک زمانے سے تھا اور آپ کا اپنا ایک ٹیسٹ تھا ایک ذوق تھا پسند اور نا پسند تھی مثال کے طور پر اس میں ایک نمائندے کے طور پر آپ اونٹ پر سواری کو لے لیجئے ظاہر ہے کہ جس زمانے میں آپ اس دنیا میں تشریف لائے اس زمانے میں اونٹ اور اسی طرح سے دوسرے جانبروں کے اوپر سواری رائج تھی اور آپ نے اس کو اختیار کیا ظاہر ہے کہ اس عمل کو ہم آج زور دے کے لوگوں کو اختیار کرنے کے لیے نہیں کہیں گے اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ آج کے دور میں بہت سی ایسی ایجادات اب ہمارے پاس ہیں جو اللہ ہی کی طرف سے انسانوں کو توفیق ملی کہ وہ ان کو اختیار کریں اور انسانی زندگی میں سہولت پیدا کریں اونٹ پر سواری کو دین قرار دینا ظاہر ہے کہ غلط ہوگا بلکل اسی طرح سے لباس میں اور کھانے پینے کے معاملات میں گھر کے ڈیزائن میں اور بہت سے معاملات میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی تفصیلات آتی ہیں ان کو دین قرار نہیں دیا جا سکتا دوسری جانب ہم جانتے ہیں کہ آپ نے نماز پڑھی باقائدگی کے ساتھ پڑھی اور ایسی خوبصورت نماز پڑھی کہ جس کو سن کر انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ آپ اللہ کے کتنے قریب تھے اس میں جو آپ نے ہم کو نماز کا طریقہ سکھایا اور پھر اس میں جو آپ کے بارے میں تفصیلات معلوم ہوئیں ان کو اختیار کرنا اور بہتر سے بہتر طریقے سے اس کو اپنے نمازوں میں شامل کرنا یہ یقینا دین ہے چنانچہ حضور کے بارے میں جو آمال ہماری معلومات میں آتے ہیں ان میں آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ کیا یہ اونٹ پر سواری کی طرح کے آمال ہیں یا وہ نماز روزے کی طرح کے آمال ہیں کہ جو باقاعدہ دین کا حصہ ہیں معلوم یہی ہوتا ہے کہ یہ ٹوپی کا پہننا یا جیسا کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ پائنچوں کا ٹکھنے سے اوپر کرنا جو ایک زمانے میں تکبر کی علامت تھی اس طرح کے معاملات ہو ہیں کہ جن کا تعلق دین کے اصل اصول عمل اور بنیاد سے نہیں ہیں بلکہ وہ ایک زمانے کے حالات سے متعلق ہیں اور ان پر زور نہیں دینا چاہیے کہ لوگ لازمان اس کو دینی طور پر اختیار کریں دینا چاہیے